خواتین وزرات میں سیدھا بھی اڈیالا جیل سے ہی ہو کے آ رہا ہوں ہمارے وہاں پہ مختلف پارلمنٹیرینز بھی اور پارٹی کے ایکٹیویس موجود تھے جن کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود تھا اور عدالت کے حکم نامے میں واضح طور پہ یہ چیز تحریری طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ اڈیالا جیل کے حکام جو ہیں یا اہلکار وہ یا کسی شخص کو وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملاقات سے منع کرائیں گے تو ان کو پچیس ہزار روپے انتظامیاں کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اس وقت کی اڈیالا جیل کی انتظامیاں جو کہ آئی جیل خانہ جات پنجاب ہوم سیکریٹری پنجاب چیف منسٹر پنجاب ان کے نیچے اس ہائرارکی میں آتے ہیں وہ لوگ کسی قسم کی عدالتی حکم نامے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں یہ میں تیسری بار بزاعتے خود جا رہا ہوں ڈیالا جیل ملنے کے لیے اپنے محبوب قائد عمران خان صاحب سے ملنے پر وہ نہیں ملنے دے رہے ہیں اس سب چیز کی ذمہ داری براہ راست اس وقت اللیگل غیر آئینی غیر قانونی وزیراعلا مریم نواز ہوم سیکریٹری ہوم منسٹر آئی جی جیل خانہ جات جیل سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل ان کے سر پہ ہے اور سونے پہ سواگا جس شخص کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کل حلف دیا یا اس کو تائنات کیا گیا جس کا نام محسن نکوی ہے اس کے ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیراعظم شعباز شریف کی ذمہ داری ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات لیڈرشپ کی ملاقات بیسیتے چیئرمن پاکستان تحریکن صاحب بیریسٹر گوھر خان صاحب بیسیتے لیڈر آف تی آپوزیشن نیشنل اسیمبلی میں میں خود ہماری فل فور ملاقات کی جائے ان کے خاندان کے ممبرز کی ملاقات کی جائے ہمیں خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ان کے واقعی چیزوں کے حوالے سے امور کے حوالے سے ان کے عدالتی کیسز کے حوالے سے ان سے ملنا نہائیت اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وہاں پہ انہوں نے جو ڈھونگ رچائے ہوئے سیکیورٹی کے معاملات کی اوپر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی مختلف لوگ ملاقاتوں کے لیے میں دیکھ رہا تھا خود آئینی شاید تھا کہ وہ گیٹ کے اندر جا رہے تھے اور اس کے علاوہ ماحول جو تھا وہ بائن لارج وہاں پہ پر امن تھا تو یہ صرف اور صرف میڈیا کو دور کرنا یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ایکٹیویسٹ کو اور کارکنان کو دور رکھنا اس کے اوپر صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو آئیسولیٹ کرنا جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں قومی اسیملی کے فلور پہ یہ چیز اٹھائیں گے اور ان لوگوں کو ہم لوگ یہ ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ ہمارا استقاق مجروع ہے اور ان کو پریولیجس کمیٹی کے سامنے بھی ہم لوگ لا کے کھڑا بھی کریں گے اور ان کے اخراجات جائے وہ اڈیالہ جیل کے افسرانوں یا باقی لوگوں حکومت کے جیل خانجات کے ان کی ہم لوگ پوری انیلیسس کریں گے کہ ان کی شاخرچیاں کیا ہیں یہ کہاں پہ غبن کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے آڈٹ پیراز صحیح طریقے سے ہم لوگ انیلائز کریں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے بہت شکریہ کوئی قویشن جی